اسلام علیکم میوٹیو فیملی ویلکم بیک تو میو چینل ریفلیکشنز آف لائیو یہاں پر جناب ہمارا ٹی وی آن ہو گیا ہے اور میں نے پھر سے سیٹنگ چینج کر دی ہے کیونکہ بچے نا سوفے اور یہ کھینج کھینج کے نا ٹی وی کے پاس بیٹھتے تھے تو میں نے کہا چلے دو ڈبل سیٹنگ کر دیتی ہوں اور جو ہے صبح کا ٹائم ہے یہ سوچا تو میں نے یہ تھا کہ آج آپ کے ساتھ اپنی صبح سے لے کے شام تک کی روٹین شیئر کروں گی مگر میری روٹین میں خود اتنا چینج آیا کہ جس کا آئیڈیا مجھے بھی نہیں تھا کیونکہ بچھلی دو تین ویڈیوز میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریسپیز شیئر کی ہیں تو میں نے کہا چلے تھوڑا چینج ہو جائے ویلوگ بنا لیا جائے تو خیر ابھی ناشتے کا ٹائم ہے اور میں بچوں کا لنچ بنا رہی ہوں تو بچوں کا لنچ جو ہے وہ برگر تھا اور برگر لے کر جاتے ہیں جو میرا تیسرا بچہ ہے نا وہ برگر نہیں لے کر جاتا وہ اس نے مجھے کہا ماما مجھے فرنچ ٹوز بنا دیں اور اگر میں اپنے بڑے بچوں کو کہوں نا کہ آپ بیٹا لے کر چلے جاؤ اور دے دوں زبردستی تو وہ فنش کر کر ہی آتے ہیں مطلب کھا لیتے ہیں مویسی طرح مگر چھوٹا ہے نا اگر اس کی پسند کا لنچ نہ ہو تو وہ ویسے ہی جو ہے واپس لے کر آ جاتا ہے لنچ باکس میں تو خیر اس نے مجھے کہا ماما مجھے فرنچ ٹوز بنا دیں تو میں نے اس کو فرنچ ٹوز بنا دی ہے جب بچے برگر برگر لے کر جائیں یا پراتھا رول لے کر جائیں تو وہ اکیلا پراتھا لے جاتا ہے اس کا تو کوئی انوکھائی مزاج ہے تو خیر یہاں پر جناب ہو رہا ہے ناشتہ اور یہاں پر گرمی اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں دوسرا دن ہے کچھ موسم میں فرق ہے رات کو تھنڈی ہوا چلتی ہے اور آپ بتائیں آپ کے شہروں میں موسم کا کیا حال ہے دن اتنے چھوٹے ہیں کہ آئیڈیا ہی نہیں ہوتا سارا دن ٹائم ہی نہیں ملتا مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں اپنی ویڈیو ووئیس آور کب کروں اور بناؤں کب بند تو جاتی ہے ایڈیٹنگ بہت مشکل سے ہوتی ہے تو خیر میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے ناشتے کے بعد میری روٹین یہ ہے کہ صبح بچوں کو بھیج دینے کے بعد میں ان کے بابا کا ان کے دعوتوں کا میری چھوٹی میڈ ہے میں اس کا ناشتہ وغیرہ بنا کے پھر میں یوگا کرتی ہوں یوگا کرنے کے بعد تقریباً نائن تھرٹی پہ میں جہاں فارغ ہو جاتی ہوں پھر اس کے بعد میں کھانے کی تیاری سٹارٹ کر دیتی ہوں پہلے ہی ہوتا تھا کہ مجھے گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا مل جاتا تھا مگر آپ یقین کریں اب بالکل بھی نہیں ملتا تو شام کے لیے بھی اگر کچھ بچے کہیں کہ ماما آج یہ بنانا ہے تو میں شام کی تیاری بھی ساتھ ہی کر دیتی ہوں تو اب یہ تھا یہ دیکھیں میں آپ کو اپنی ڈبل سیٹنگ دکھاؤں ڈبل سیٹنگ میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ اگر بہت پیچھے سے بیٹھ کے دیکھیں نہ دور سے تو ٹی وی کا والیم اونچا کرنا پڑتا ہے اور مجھے بہت بہت ایریٹیشن ہوتی ہے کہ جب ٹی وی کا والیم اونچا ہو بچے بھی اکثر بیٹھتے ہیں تو میں ان کو بہت ڈانٹی ہوں اس لیے میں نے قریب والی سیٹنگ ٹی وی کے لیے کی ہے اور دوسری جو ہے وہ کھانا پینا اور پڑھنا اور اس لیے کی ہے یہاں پر میں سالن بنا کے چلی گئی تھی اور اب میں واپس آئی ہوں تو میں نے کہا چلیں روٹیاں بنا لیتے ہیں اور جیسے ہی میں آپ کو بتاؤں میں روٹیاں بنا رہی تھی کیونکہ آنے کا انتظار کر رہی تھی مارننگ شو میں لائیو انہوں نے انٹرویو دیا اور اس کے بعد ان کو کال آئی کے سما نیوز والوں کی کہ ہم نے آپ کا انٹرویو لینا ہے انٹرویو یہ تھا کہ ان کے بیٹے نے ماشاءاللہ تین ریکارڈز بنائے ہیں گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں تو وہ میں آپ کو آگے چل کے میری ویڈیو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ خود دیکھیں گے کہ کس چیز کے ریکارڈز تھے اور آپ کو بہت اچھی لگے گی اور آپ ان کی ایفرٹ دیکھئے گا میں نے بہائنڈ سینز بنائے ہیں کچھ آپ کے لیے رکھے ہیں کہ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے انہوں نے اتنی ایفرٹ کی اتنی ایفرٹ کی پہلے پورا سیٹ اپ کیا ان کو پورا گائیڈ کیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کانفیڈنس لوز نہیں کرنا یہ وہ اور بہت اچھے طریقے سے ان کو جب گائیڈ کر لیا اس کے بعد جو ہے انٹرویو لیا فرسٹ انٹرویو دیکھیں گے تو اس کے بالکل اینڈ میں ان سے مستیک ہو گئی اور پھر سے انہوں نے دوبارہ لیا اکثر ہم یوٹیوبرز ہیں نئے تو میں بھی اپنی جو وائس اوگر ہے اس کو دس دس طفعہ ڈیلیٹ کر کے دوبارہ کرتی ہوں تو ان کی ایفرٹ ہے ہر کوئی اپنی واقعی ایفرٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ یوسٹ ہو گئے ہیں تو ان کو تو اب ایکسپیرینس ہو گیا ہوگا مگر ہر کوئی بہت محنت کرتا ہے یقین کریں میں نے ایک چھوٹے سے ڈیڑھ منٹ دو منٹ کے انٹرویو کے لیے تین گھنٹے دیکھے ہیں کہ انہوں نے ایفرٹ کی ہے بار بار گولڈ میڈلز پینانا پھر ان کی پکچر لینا پھر ان کو اتارنا پھر سرٹیفیکیٹس کی لینا انہوں نے دس طفعہ تو گولڈ میڈل اتار کے اور پھر پینائے ہیں تو خیر یہاں آپ چل کے دیکھیں آپ کو بہت مزا آئے گا میرے بیٹے نے بنایا ہے بنائی ہے ویڈیو تو اس لیے اس نے مائک تو انہوں نے اٹھایا ہے مگر اس نے صرف فوکس کیا ہے تو گولڈ میڈل اور سرٹیفیکیٹس پر تو خیر چلیں کوئی بات نہیں اس نے اس کی یہ بھی محنت ہے کہ چلیں اس نے مجھے بنا کر دی ہے میں تو اس لیے خوش ہوگا کہ چلیں میرا کانٹینٹ بن جائے گا اور اللہ پاک ہر بچے کو کامیابی دیں اور ماں باپ کو ان کے لیے ماں باپ کے لیے فخر کا باعث بنائیں جس سامہ نیوز والوں نے بلکل بھی صحیح سے سیٹنگ کر دیتی ہوں مطلب جو پیچھے میرا ایزا کرٹن لگا میں اس کو چینج کر دیتی تو انہیں کہا نہیں نہیں بلکل ضرورت نہیں ہے مگر انٹرویو میں پتہ نہیں وہ آیا ہے کہ نہیں آیا مگر میری ویڈیو میں تو وہ پیچھے خیر چلیں یہ ان کا مسئلہ ہے میرا نہیں ہے تو انہیں دیکھ کر پورا سیٹ اپ کیا ہوگا وہ ظاہری بات ایڈیٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے تو میں ریکارڈڈ آپ کو نہیں سناؤں گی مطلب اپنی وائس اوبر نہیں کروں گی میں آپ کو ان کی اوریجنل وائس جو ہے سناؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ انہوں نے کیا بولا ہے کس چیز میں ریکارڈ بنایا ہے اور چلیں ہم چل کر سنو مجھے 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 ایس آئیلی تو میں نے دیکھتا فوٹو ایس آئیلی مجھے 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 لیکن آپ کو کیا سمجھے آپ کی ایک جو بو کر رہی کیا آپ Ethro ان وں موسیقی 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 اور اندیفائی کرنے کا وہ بھی ایک منٹ کے اندر دل ہے اور یہ میرا دوسر ریکارڈ ہے وہ جس ٹھن ڈی پر جو کہنے لئے کہ سب سے بڑا سنگر ہے اس کے لکانے کوئی نہیں کہنا سن کہ میں اندیفائی کر سب تا ہوں کہ کون سا ہے یہ میرا دوسر ریکارڈ ہے اور یہ میرا دوسر ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اکنے لئے نہیں بنایا پوری ٹیم نے مل کے بنایا اور وہ تھا چھوٹے چھوٹے پودوں کو آپس ممیلا بلالکر نے تین جو ریکارڈ ہے وہ اپنے نام کی ہیں ایک دوہزار اکیس میں اور دو جہیں دوہزار تیس میں انہوں نے ریسنڈی جو ہے وہ اپنے نام کی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میں نے اس ورڈ ریکارڈ کو اپنے والدین کی جو دعاوں کا نتیجہ کرا دیتا ہوں اور میں نہ اسے والدین کے لئے بلکہ پاکستان کے لئے بھی بھی بہتنے والدین کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے جنوئی پنجاب کے ایسے نوجوان جنہوں نے کنیس بکوں ورڈ ریکارڈ میں ایک نہیں دو نہیں تین ریکارڈ جہیں اپنے نام کی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال علیہ جنگید ان سے باب کریں گے بلال کیا کہیں گے آپ نے ماشاءاللہ تین ریکارڈ جہیں اپنے نام کیا ہے کیسا لگتا اور کیسے یہ موٹیفیشن آپ نے ہے یہ بہتنے والدین کے لئے بہتنے والدین کے لئے بہتنے والدین کے لئے اور میں نے گنس بک اوپر ریکارڈ میں تین مرتبہ اپنے نام درج کروایا اور واقسان میں نانوشن کیا میرے سب سے پہلے ریکارڈ ہیں وہ دوزہ میں نے اکیس میں بنایا تھا جس کے اندر میں نے سب سے زیادہ جانور کے آوازے سن کے اور ایڈنٹی فائی کیا تھا ایک منٹ کے اندر میں کہ یہ پہن سے چنن کر رہے ہیں جو میرے دوسرے اور تیسرے ریکارڈ میں نے اسی سال دوزہ تیس میں بنایا ہے جو کہ دوسرے ریکارڈ ہے جسٹن بیبر جو کہنے کے سب سے بڑا سنگر ہے اس کے کوئی بھی گانے سنکے میں ریٹی فائی کر سکتا ہوں کہ کون سا کانا ہے اور جو میں نے تیسرے ریکارڈ بنایا ہے وہ میں نے اکیلے نہیں بلکہ کوئی ٹیم نے میرکے بنایا ہے اور اس کے اندر میں نے چھوٹے چھوٹے ریکارڈوں کو آپس میں مرا کے ایک بہت بڑا لفظ لکھتے دنیا کے ساتھ بڑا لفظ ہے جس کے لئے ہم نے ایک ہزار ایک سو گارہ بہت استعمال کے لئے ہیں جی بلکل بلال کا کہنا ہے کہ وہ اب تک تیم جو ہے کنیز ورڈ ریکارڈ جائے وہ بنا چکے ہیں مزید بھی بنانے کے خواہش باننا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہرین ریکارڈ کے ذریعے وہ نہ سپنے والدین بلکہ پاکستان کا بھی نانوشن کرنا چاہتے ہیں مزید بلال کا کہنا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ ایک ہے یہ 2001 میں جو کیا تھا انہوں نے سب سے زیادہ بتائیں تھی کہ کس انیمل کی وائس ہے وان منٹ کے اندر اندر اور تیسرا جو تھا وہ آپ کو جیسے بتایا ہے کہ انہوں نے سب سے بڑا نام پلانٹ سے چھوٹے پودوں سے لکھا ہے تو اللہ پاک سب کو کامیاب کرے اور ہمارے بچوں کو سب کو اللہ پاک کامیابیاں دیں اور ہم ہمارے لئے ان کو آنکھوں کی تھندک بنائیں آمین سوما آمین ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں بہت ساری باتوں کے ساتھ اللہ حافظ